تو ایسے میں اس کو اتاروں گے اور دیکھیں سرا بلکل ہے نموم ہوگے کتنا میٹ یہاں سے پارٹ ہو گیا واو کتنی زبد اثر احمدی ہے صرف میری بتائی ہوئی ایک چیز استعمال کر لیں آپ لوگوں کے گیر زوری بار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے بھائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے دوبارہ واپس آنے کا نام نہیں لیں گے اگر آپ لوگوں کے فیس پہ بہت زیادہ ہیر آ چکے اور آپ پریشان ہیں تو میری پیاری بہنوں پریشان ہونا چھوڑ دیں کیوں پریشان ہوتی ہے اپنی آپی کے ہوتے ہوئے میں ہونا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ صرف یہ چیز یوز کر لیں جو کہ آج کی سیڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے چاہ رہی ہوں تو دیکھئے گا پھر آپ لوگوں کے ہیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے کبھی بھی واپس آنے کا نام نہیں لیں گے ہنڈر پرسنٹ گرنٹی کے ساتھ آپ لوگوں کو دعویٰ کر سکتی ہوں کیونکہ کبھی بھی آپ کے ہیر واپس آنے کا نام نہیں لیں گے جیسے فیس کے نہیں آپ بوڈی کی کسی پارٹ کے بھی ہیر کو رموف کرنا چاہتی ہیں تو آپ کر سکتی ہیں تو چلیے پھر برنہ ٹن سے ہے کہ ہم ریمڈی پلانا شروع کرتے ہیں ریمڈی کو ریدی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک پین چاہیے ہوگا جیسے کہ میں نے دے لیا اور ہلکی آنچ آپ نے چلا دینا ہے چولا چلا دینا ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگی شگر چینی یعنی کہ ٹھیک ہے ایک بھلا بھلا چمچ بڑھ کے ایک اور ایک تھوڑا سا آپ اپنی ضرورت کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں گی کہ کتنی سی ہمیں بنانی ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا سرکا ٹھیک ہے یہ سرکا چاہیے ایپل سائر ونگر بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر یہ سفیر سرکا یہ بھلا بھی آپ لوگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ بھلا بھی آپ نے لینا ہے ایک چمچ بڑھ کے تو ہلکی آنچ رکھیں ہیں اگر آنچ آپ زیادہ تیز کر دیں گے تو یہ ریمری آپ کی جل جائے گی تو اس لیے لو فلیم پہ ہی آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے اس کے بعد ہی ساتھ ساتھ ہم آپ چیزیں مکس کر لیتے ہیں اتنا سا آپ لوگوں کو اس میں نمک کرنا ہوگا اور ساتھ ہی اس کو مکس کر لیں گے اس سے ہیر بہت تیزی سی رموو ہو جائیں گے لائب آپ لوگوں کو کر کے بھی دکھاؤں گے کس طرح سے آپ نے ہیر کو رموو کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو چاہیے ہوگا بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا آپ لوگوں کو چاہیے بیکنگ پاؤڈر نہیں چاہیے کچھ لوگوں کو کمنٹ کریں گے کہ بیکنگ پاؤڈر ہم اس میں یوز کر سکتے ہیں تو وہ نے بیکنگ سوڈا ہی آپ کو یوز کرنا ہے تقریباً یہ آپ لوگوں نے ایک چمچ چتھائی حصہ وہ آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے جب ایڈ کریں گے تو اس طرح سے بلبلے بننا شروع ہو جائیں گے تو آپ نے اس کو ہلاپتے رہنا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے لیمن جووس کا راس ٹھیک ہے لیمن جووس چوانا وہ دو عدد میں نے لیے تھے اس میں سے یہ ایک بڑا چمچ بڑھ کے نکل آیا تھا تو اس سے ہیر رموم ہوں گے تو ساتھ لی یہ ہوگا تو دوبارہ جلدی آپ لوگوں کی بوڈی پہ ہیر نہیں آئیں گے ہلکی آنٹ پہ ہم اس کو بناتے ہیں تو چلیے جی اس کو بننے دیتے ہیں جب فل ریڈی ہو جائے پہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی یہ کیسے کی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ریڈی ہو جائے گی ہماری ریمڈی ٹھیک ہے ریمڈی ہماری جو ہے بلتو ریڈی ہو چکی ہے ہم میں سلیم بند کر دوں گے اور اس کو تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دوں گی تھنڈا کرنے کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس طرح سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو چلیے پھر میں اس کو تھنڈا کر کے دن آپ لوگوں کے پاس واپس آتی ہوں یہ دیکھیں کہ یہ تھنڈی ہو گئی ہے اور تھنڈی ہونے کے بعد یہ اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح سے لیس بننے لگ گئی ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی ریمڈی جو ہے وہ روائیڈی ہو چکی ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ بلکل مت کیجئے گا گرم لگا لیں آپ جب تھنڈی ہو تب بھی اپلائی کیجئے گا اب بھی تھوڑی سی زیادہ کرم ہے تھوڑا اس کو میں تھنڈا ہونے دوں گی جیسے یہ تھنڈی ہو جائے گی پھر اپلائے کرتے ہیں تو جیسے یہ تھنڈی ہوتی جائے گی تو ایسے بھی ہوتی جائے گی آپ نے جب دوبارہ یوز کرنی ہوگی دوبارہ سے آپ نے اس کو میلٹ کروانا ہے پہلے اوون میں کر لیں یا پھر آپ پھر سر رکھ لیں تو آپ نے اس کو کسی طریقے سے تھنڈا کر پھر دوبارہ یوز کرنا ہے لیکن میں نے ریمڈی کیلئے صرف اتنی ہی بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتانے کا طریقہ سکھایا جائے اس سے پہلے کافی سادہ بنی پڑی ہے وہ میں خود بھی یوز کرتی ہوں بھائی آپ لوگوں نے اس کو ایسے نیوز کرنا ہے قریبا یہ میں نے ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ بالوں کا رکھ اوپر کی طرف ہے اس کو ہم نے جب لگانا ہے اس کو نیچے کی طرف لگانا ہے بالوں کا رکھ اوپر کی طرف ہوگا تو اس کو نیچے کی طرف لگائیں گے اس طریقے سے فنگر کے ساتھ اس کو اور بڑک کر لیں گے جتنا بڑک کریں گے اتنی اچھے سے یہ جو ہے نا اگر تو آپ لوگ چاہریں کہ پین نہیں ہو تو آپ اس کو اچھی طرح سے نیچے سے ماسکو ٹائٹ کریں گے پھر ایسے پکڑ کے اس کو اوپر کی طرف کھینچیں یہ دیکھیں یہاں سے نیٹ ہو چکا ہے اور اس کے اندر کافی زیادہ ہیئر آ چکے ہیں چلے میں آپ کو یہ بلکل کلوز کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کافی زیادہ ہیئر رموڈ ہو گئے ہیں لیکن آپ کہیں گے کہ اس سے تو ہوں گے پھر سے دوبارہ آ جائیں گے اس سے یہ ہوگا کہ دوبارہ آئیں گے آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں آئیں گے لیکن بریک آئیں گے موٹر نہیں آئیں گے دیکھیں مجھے زرہ بھی پین نہیں ہوئی بس اس طرح سے اچھی طرح سے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے تاکہ ہیئر نیچے سے نکلیں تو یہ دیکھ لیں کتنی زیادہ وہاں سے نیٹ ہو جائے باقی ساری لائک پر ہیئر ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ اس کو بار بار اپلائے کریں گے آپ کے ہیئر بریک آتے جائیں گے زیادہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے کچھ پوٹس بھی بند ہو جائیں گے اس سے طرح سے آپ کے ہیئر جیسے جیسے آپ کو یعصے کرتے رہیں گے بالکل ہی ختم ہو جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے آپ کے ہیئر ختم ہو جائیں گے تو آپ لگوں نے یہ کرنا ہے simplی آپ لوگوں نے لینی ہے فٹ کری فٹ کری آپ لیں گے پانسار کی شوپ سے آپ لگوں کو ایزی لیپ مل جائے گی فٹ کری آپ لوگوں نے لینی ہے تو آپ کو پیچھ لینے پیچھ لینا ہے nous کا پاوڈر بنائیcıkぁ تو آپ کو کخساف کی بلایں و تاک شئیزوں میں پیچھ بنا کر لینا ہے جب آپ کو پاوڈر بنائیں تو تو اب آپ کو رکھ لینا ہے پاوڈر بنائیں جب آپ کو ہر موکنے حجر کو گیاائیهای دیکھ میں تو فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک چمک جو پھٹکری کا پاؤڈر ہے نا وہ لے لیں تھوڑا سا پانی آئٹ کر کے اس کو بنا لینا اور کوٹن لے جیئے گا تھوڑی سی کوٹن کے ساتھ آپ نے لگانا جہاں سے آپ نے ہر رموو کیے ہوں کے اگر آپ اس طریقے سے نہیں لگانا چاہیے کوٹن کے ساتھ تو کوٹن نہیں ہے تو کوئی بات ہے فنگر کی مطلب سے آپ لوگ اس طریقے سے دپ لگائیں گے اور تقریبا جانٹا ٹیس کو لگا رہنے دیں گے نہ تو ریشیس ہوں گے اپنی سکن پر نہ کسی قسم کا آپ کی سکن پر سائیڈ فیکٹ ہوگا اور اس سے ایک بال کبھی نہیں آئیں گے ویکسن کے بعد آپ نے پانس سے چھ دن ڈیلی یہ پھٹکری والا جو ہے نا آپ لوگوں نے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی آپ لوگ کے جب نیکسٹ ہیر آئیں گے بہت زیادہ خام آئیں گے بہت زیادہ ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پھر سے اپنے ہیر کی ویکسن کر لینا ہے یہ آپ پانس سے چھ بار اس طریقے سے کریں گے تو آپ کے بعد ختم ہو جائیں گے جھر سے ختم ہو جائیں گے کبھی آنے کا دوبارہ نام نہیں رہیں گے یہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے اور یہ میرا خود کا بھی ازمائیہ ہوا رہا ہے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ہیر بلکل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں تو میری پیاری بیانوں اور بھائیوں ضرور اس کا استعمال کیجئے گا اس میں ایج کا حساب کوئی بھی نہیں ہے کسی بھی ایج والے اس کو اس کو use کر سکتے ہیں تو یہی تو میری آج کی چھوٹی سی امیسنگ سی ویڈی آئی خوف کہ آپ کو ویڈیو پساند آئی ہے اگر آپ لوگ کو ویڈیو پساند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیچ ویڈیو تب تک لیے اجازت دیجئے دو ہمیں یاد رکھئے گا انہا ہوئے ہیں